موسیقی نمسکار میں ہوں انوچ مصرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپین نائنیوز بیار کے مجفر پر میں جس طریقے سے بالکا گرہ میں بچوں کے ساتھ دوست کرم ہوا اور اس کے بعد جانچ شروع ہی جانچ میں ایک نہ ایک پرت کھلتی جا رہی ہے اور کئی رفوق داروں کے نام سامنے آتے جا رہے ہیں پردیس کے سی ایم نیتیس کمار نے جانچ کے عادیس دے دیئے ہیں اور انہوں نے پردیس کے مک سچو کو کہا ہے کہ سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے اور اس کا پورا جنمہ مک سچو کو سونپ دیا ہے اب ایسے میں بہت ساری پرتے کھلیں گی آخر کیونکہ نیتیس کمار پر جب سے یہ کانڈ ہوا ہے بالکا گرہ میں اس کو ایک انجیو سرکاری طور پر چلا رہا تھا اور اس میں بالکاؤں کے ساتھ جس طریقے سے بھائیوے دوسکرم ہوئے ہیں اس کو لے کر کے بریجیس تھاکور نام کے شخص کا نام آ رہا ہے کہ آخر بریجیس تھاکور جات تھا جو پورا اس کانڈ کا ماسٹر مائیڈ تھا اب لیکن ٹاٹا اسٹیٹوٹ آف سوشل سینسج کی ریپورٹ کے بعد جو پہلی گرپتاری ہوئی وہ تھی بریجیس تھاکور کی اور وہیں بریجیس تھاکور جس کے انجیو سیوہ سنکل وہ وکاس سمیتی کے اور سے بالکا گرہ چلا جا رہا تھا اب انتیس بچیوں کے ساتھ ہوئے ریپ کے ماملے کی سی بی آئی جانچ کروانے کے لیے وپکچ نے بیہار ویدان سبا کے باہر دھرنا پردرسن کیا اس کے بعد سرکار نے سی بی آئی سے جانچ کروانے کی مانگ کر دی ہے اب ایسے میں وپکچ اور کانگریس جو ہے وہاں کی جو سانساد ہیں رنجیت رنجل انہوں نے بھی نیتیس کمار کی اوپر سوال کھڑے کیے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس کی سی بی آئی جانچ نہیں ہو رہی ہے دوسیوں کو بچایا جا رہا ہے اس میں پورا پورا سے رسوک داروں کا ہے اور نیتیس کمار اس کہیں نہ کہیں بچتے ہوئے نجر آ رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر رنجیت رنجل نے کیا کہا ہے دبھی رہا تھا چونکہ یہ پارلمنٹ میں بھی اٹھ گیا وہاں پہ اوپوزیشن نے اس مدے کو اٹھایا لوگ وہاں پہ گئے بچیاں نکل کے آ گئی ایون وہاں کے سٹاف بھی جو شامل نہیں تھے وہ بھی بولنا شروع کر دیئے آس پاس کے جو وہاں پر رہتے ہیں لوگ انہوں نے بھی سچائی بہار لانے شروع کر دی چونکہ نیتیش صاحب نے جب ہمارے الائنس میں تھے تو بتایا کہ میں کرپشن کے ساتھ نہیں ہوں میں بلکل برداشت نہیں کروں گا جو کہہ کے وہ راجت سے نکلے تو آج ان کے اوپر بہت بڑے رسپونس بیلیٹی ہے چونکہ اب چناؤ سامنے ہیں اور یہ ماملہ تل پکڑ گیا پارلیمنٹ میں بھی اوٹ گیا تو اب ان کی ایک رسپونس بیلیٹی بن رہی تھی اور وہ اپنے ایک بار پھر سے چہرے کو تھوڑا سا اور صاف کرنے کے لیے جو ایک بہروپیہ کا روپ بیہار میں دکھ چکایا اس کو بچانے کیونہوں نے بھرپور کوشش کی تھی لیکن ماملہ نے جب بہت زیادہ تل پکڑ لیا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو یہ انیشیٹیو لینا پڑا اسی لئے ہم بار بار پی سی کر رہا ہے کہ سی بی آئی بھی جانچ کے باب جود اگر وہ بچیاں بیہار میں رہیں گی تو کچھ بھی اس جانچ میں اُلٹا ہو سکتا ہے وہ بچانے کی کوشش کریں گے جس ویکتی کا نام اب میں بول سکتی ہوں کہ برجیس شاکور کا نام آ رہا ہے اس مینسٹر کے ہزبن کا نام آ رہا ہے وہ ان کی پارٹی سے چناؤ لڑ سکا ہے بہت نزدیکی ویکتی ہے اور نسچت طور سے وہ اس کو بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے آپ یہیں سے اندازہ لگائیں کہ اس کو ریمان میں کیوں نہیں لیا جا رہا تھا کیوں کہا جا رہا تھا کہ اس کو جیل میں جا کے ہی پوشتاج کی جائے یہ سرکار بچا نہیں رہی تھی تو اور کیا کر رہے ہیں یہ ایک تو نتیش بابو اس کو بچا رہے ہیں دوسرا جن کا ساتھ انہوں نے بیہار میں لیا ہے یہ وہ سرکار ہے جو بیٹی بچاؤ کا نعرہ تو دیتی ہے لیکن ریپیس بچاؤ کا نعرہ نہیں دیتی ہے ریپیس کو بچانے کا سوپرتیشت کام کرتی ہے اب اس وپکش کے کٹاک سے کئی نہ کئی یہ پتا چلتا ہے کہ جب یہ ماملہ ہوا تھا اور ماملہ ہونے کے بعد جس طریقے سے یہ طول پکڑا اور طول پکڑنے کے بعد نیتیش کمار سرکار سے کوئی بھی کسی کا بیان نہیں آیا اور تب بیپکش نے یہ سمجھا کہ کہیں نہ کہیں نیتیش کمار سرکار میں لوگ بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کی اوپر سرکار کا ایک ہاتھ ہے اس لیے برجیس تھاکر جیسے لوگ اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں ایف آئی آر نہیں لکھی جارہی یہ ساری چیز ہے اب برجیس تھاکر رہنے والا مجفر پر کا ہی ہے اس کے پتہ رام دوار تھاکر نے انیس سے بیاسی میں مجفر پر سے ہی ایک ہندی اخبار شروع کیا تھا اس اخبار کا نام تھا پراتا کمل رادہ مہن تھاکر کی پترکاروں کی بیچ اچھی پہنچتی بیہار میں چھوٹے اخباروں سے شروع کرنے والے شروعاتی ناموں میں سے ایک نام رادہ مہن تھاکر کا بھی تھا دیرے دیرے رادہ مہن تھاکر نے اپنے رسوق کا استعمال کر اپنی اخبار کیلئے سرکاری ویگیاپن لینے شروع کر دیئے تھے اب ان ویگیاپنوں سے رادہ مہن تھاکر سے خوب پیسے بنائے اور پھر اسے ریال اسٹیٹ میں لگا دی وہ ریال اسٹیٹ کا شروعاتی دور تھا تو رادہ مہن تھاکر نے اس سے بھی خوب پیسے بنائے اب برجیس تھاکر کے پتہ رادہ مہن تھاکر نے پراتا کمل اخبار کے استعاپنا کی تھی اور اسی کے جدیے اس کے کئی رسوق داروں سے بہت اچھی چی پہچان ہے منتریوں سے پہچان ہے اب کانگریس کی پروکتہ پرینکا چترویدی کیا کہہ رہی ہے انہوں نے نیتیش کمار کی انتر آتما جس طریقے سے ان کی جاگی تھی انہوں نے بیہار سے میں لالو کا ساتھ چھوڑ دیا تھا لیکن اس مددے پر ان کی انتر آتما کیوں نہیں جاگ رہی ہے وہ کچھ کہہ رہی ہیں آئیے سنتے جب بیہار میں سرکار بنی تھی نیتیش بابو جو مکھے منتری ہیں انہوں نے بقائدہ مہلاؤں کا جو سمرتھن ان کو ملا تھا ووٹوں کے ذریعے ان کو دھنیواد کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہم پرتیبت ہیں کہ جو جو مہلاؤں کی دکتیں ہیں جو ان کی سممان کی بات ہے سرکشہ کو لے کر بات ہے اس کو سب سے زیادہ پراتھمکتہ ملے گی کچھ ہی مہینوں میں یہی مکھے منتری اپنے انتر آتما کی بات کر کر انہوں نے سرکار چھوڑی تھی کانگریس اور RJD کے ساتھ آج میں اسی انتر آتما کو نیتیش کمار جی سے پوچھتی ہوں کہ ذرا اپنے انتر آتما کو ٹٹولیں اور شاید آج وہ بہت ان کا ویست شیڈیول رہتا ہے انہوں نے یہ پتہ نہیں پڑا ہوگا یا نہیں پڑا ہوگا پر اس مادھیم سے میں ان کے انتر آتما کو جگانا چاہتی ہوں اور ان کو کچھ شبدوں کو دھرا کر وہ دس سال کی بچی جو کہتی ہے میرے ہاتھ پیر باندھ کر میرے ساتھ ریپ ہو رہا تھا وہ دس سال کی بچی جو اس میں شامل نہیں ہونا چاہ رہی تھی اس کو بھوکا رکھ کر زبردستی اس کے ساتھ اس طریقے کی گھٹنائیں کی گئیں وہ نردوش دس سال کی بچی جو مہوں سے کچھ بول نہیں پاتی ہیں اس کے ساتھ اس طریقے کی گھٹنا سامنے آتی ہے اور وہی انتر آتما آنا کانی کرتی ہے جانچ بھی شروعات کرنے میں اور اپنے آپ کی وہی انتر آتما یہ نہیں پوچھتی ہے کہ کیا ان بچیوں کو انصاف ملنا چاہیے یا نہیں اور یہ صرف بچیوں کی بات نہیں ہے بہت سارے لڑکے بھی ایسے ریمان ہوم میں ہیں جن پر یہ ریپورٹ اگر ہم دیکھتے ہیں سوشل آرڈٹ ریپورٹ پر تو بتائی جا رہی ہے کس طریقے کی نرمم گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں پر کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے ایک ماں ہونے کے ناتے میں نتیش کمار جی سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ جو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے مارکٹنگ کے مکھیا کا ساتھ پا کر کیا آپ اپنی ذمہ داری سے بچ رہے ہیں اب بریجیف تھاکور کے بارے میں اگر کہا جائے تو بریجیف تھاکور کا ایک پورا اتحاس کہیں نہ کہیں نکال کر سامنے آتا لیکن بریجیف تھاکور جس طریقے کہ ان کے ایک انگریجی اخبار بھی انہوں نے چلانا شروع کر دیا تھا اب اخبار کا نام نیوز نیکسٹ ہے جس کی ایڈیٹر انچیپ ہے بریجیف تھاکور کی بیٹی نکتہ آنند ہے اور اس کے اگلے ہی سال بریجیف تھاکور نے اپنا انجیو شروع کیا تھا جس کا نام ہے سیوہ سنکل ایوہ وکاسمتی ہے اب اس انجیو کی بہن رتالی بریجیف تھاکور نے بالکہ گرہ کی شروعات کر دی تھی اور اسی بیٹ اسے اس نے اردو کا بھی ایک اخبار لانچ کر دیا جس کا نام تھا حالات اے بیہار اب تینوں اخبار پراتا کامل نیوز نیکسٹ اور حالات اے بیہار کے ساتھ ہی بالکہ گرہ کا بھی سنچالن ایک ہی بیلڈنگ سے ہونے لگا جو بریجیف تھاکور کے گھر سے سٹی ہوئی ہے اب تینوں ہی اخباروں کا بیہار سرکاری کے اور سے بگیاپن ملتے ہیں اور اب بھی تینوں ہی اخبار پر ہر روچ چھپتے ہیں اب اخبار میں بالکہ گرہ کی ویلڈنگ ایک ہی ہے آپ کو بتا دوں بریجیف تھاکور کے اندر کا سیاسی کیڑا مرا نہیں تھا جس اس کی خود کی سیاسی پاری شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی ہے جس کے بعد اس نے اپنے بیٹے راہل کو دوہزار سولہ میں جلہ پرشت کے چناؤں میں کنڈلنی سے اتار دیا تھا اس کے بعد سے لگاتا ہے بریجیف تھاکور سیوہ سنکلپ یوں وکات سمتی انجیو چلا رہا ہے جس میں بالکہ گرہ بھی چلتا تھا جس میں دوسکرم ہوئے اب یہ بات پوری طرح سے ساپ ہو گئی ہے کہ بریجیف تھاکور کے بالکہ گرہ کی چبالیس بچیوں میں سے انتیس بچیوں کے ساتھ ریپ ہوا ہے آٹھ بچیوں کی میڈیکل ریپورٹ آنے باقی ہے اور دو بچیوں کی حالت ایسی نہیں تھی کہ ان کی میڈیکل جانچ کروائی جا سکے اس لئے ان کا میڈیکل باد میں ہوگا اب اس بالکہ گرہ میں ایک بچی کی ہتھیاکار شہد اپنانے کی بھی بات سامنے آئی ہے جس کے لئے بالکہ گرہ کی کھودائی کی گئی ہے وہیں وہ مٹی کو جانچ کیلئے بھیجا گیا ہے اب ڈی جی پی کے ایک ایسی دویدی کے مطابق دوہ جار تیرہ سے دوہ جار پندرہ کے بیچ اس بالکہ گرہ سے چار بچیوں کی گائب ہونے کی بھی پشٹی کری جا چکی ہے اب معاملہ آپ سی وی آئی کے ہاتھ میں ہو گیا ہے ہو گیا ہے جس کے بعد بریجیش تھاکور جیسے ہی بھی سفید پوسوں کے نام سامنے آ سکتے ہیں اب یون اتپلن کا معاملہ سامنے آنے کے بعد راج سرکار انس کے رینجیو کو بلیک لسٹ میں کر دیا ہے بریجیش تھاکور اندنو اپنے بیٹے راہل راج کو راجنیتی مطارنے اور فٹ کرنے کی فراق میں تھا اب کہیں نہ کہیں راجنیتی ختم شروع ہونے سے پہلے ختم ہونے کی کگار پر ہے آج کل اتنا ہی کل پھر ملاقات ہوگی نمسکو